سرکار سرکار ہوئے سپریم کورٹ نے اپنے آدیش میں کہا کہ جہاں کتھیر شیو لنگ پائے گیا ہے اسے سرچہ رکھا جائے ایسے میں اگر کاربن ڈیٹنگ کے دوران کتھیر شیو لنگ کو چھتی پہوستی ہے تو یہ سپریم کورٹ کے آدیش کا اُلنگن ہوگا ایسا ہونے سے آپ جنتہ کی دھانویں بھاونا کو بھی چھوٹ پہنچ سکتی ہے کورٹ کا یہ کہنا ہے اس خبر پر ہمارے ساتھ ہمارے سماتھاتا گورو جڑے ہیں گورو واران اسی کے گنام باپی مسجد میں ملے کتھے سیولنگ کے کاربن ڈیٹنگ میں آجائے کشن ویشویش نے سیولنگ کی کاربن ڈیٹنگ کی مانگ والی آجکہ کو خارج کر دیا ہے ہندو پاکس کے لیے بہت بڑا جھٹکہ ہے یہ کیا کہیں گے آپ اس پہ میں یہ ماملے کو لے کر یہ آجکہ داکھل کی میٹھ اچھکے میں اس کے بعد اندرہ ترامل میں اس کو اس کے لگ جا تھا جو آجکہ کا بارسل ایک ہے اس کے چیز میں یہ ماملہ ملے جبارہ جہا تھا اگر دو دور اکیس میں پاہ کیا راہوں نے کہا تھا اگر دو ارکیس میں پاہ در مرد میں جو کشت کرتا ہوا ہے وہاں پر ایڈا ارچنا کرنے کی میرے چین ہوا ہے جو ابھی سال میں ایک بار میں تو یہاں پر اسے یادکہ لگا ٹوانوائی چلے اس کے بار ملیت جہاں پر اپنے میں ہمیں دیکھا ہے کہ یہاں پر سردے کی مام بھی کی گئے کہ اس پر یہاں پر بڑا خچر ہے سردے کرایا گیا حالانکہ جو وہاں کی کمیٹی ہے انجوبان انتظامیہ مسجد کمیٹی اس کو کہنا تھا کہ سردے نہیں ہونا چاہیے اور تمام سیاست و کمان وارانسی جلا کوٹ کا فیصلہ آیا ہے جس میں انہوں نے ہندو پکش کی یاچکہ کو خارج کر دیا ہے کورٹ کے اس فیصلے سے ہندو پکش کو بڑا جھٹکہ لگا ہے ان کو نراشہ ہوئی ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو لگ رہا تھا کہ کاربن ڈیٹنگ کی اس یاچکہ کو منظور کر لیا جائے گا اور جو بھی ستتہ ہے وہ سامنے آئے گی جو کہ آج جلاجہ کے کشن آجے کشن وشوش نے کاربن ڈیٹنگ کی اس مانگ کو خارج کر دیا جو ہم نے آپ کو بتایا جو آجار کے انیس انکانوے کا معاملہ ہے اس کے بعد 1993 میں اس کے لگا دیا گیا تھا اس کے بعد آجار 28 لئے مسے نمید رہاں ہے جب بعد دیکھاناں میں آجار کے انیس انکانویٰ گولی منظر میں amiento مانگ کی اس کے بعد اس کے بعد سو بار دارے Хорошо مانگ کی رہی تھے مانگ کی ساڑ جọi تک rhetor پر طاق گیا تھا اس کے بعد تمام پیس اور چلتے اللہ Grand سنگاری اور ح commissions ساڑ جار لوحہ رہا کیوم یا کرتا ہے اور تو بسطر کی موضی گنار کروڑے گئے تمام انتظامیٰ نہ رہا declining اور سربے میں منی جس طرح چیزیں وہاں پر نکل کے آئے کہ وہاں پر برحمہ کامل کا چندھ بھی نکل کے آئے تھا وہاں پر تواصل کا چندھ بھی نکل کے آئے تھا اور کہا جاتا کہ برزو کھانے میں جو ببارہ ہے جو کہ موسیم برک کے لوگ ببارہ کہہ رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ ہندو پر سے کہنا تھا کہ ببارہ نہیں بلکہ ان کا سبلگ ہے جو کہ ننڈی کی تسمہ کے جزت سامنے ہے تو بس پر اس سے یہ معاملہ چل دا آتا موسیقی ہمار جیس کی دیاز نیا جاستہ منی جاتی ہے اس میں تمام سرہ رہا راہ کے ابھی جلہ کورٹ میں پہتلا ہے جو ستکا ہے کہ ہندو پتے ہیں ہائی کورٹ میں جائے گا ہائی کورٹ میں جن کو نیا کا ہاتھ لگتے ہیں معاملہ سپریم کورٹ ہی پہنچا دکھتا ہے گورف جلہ کورٹ کے حدث کے بعد ہندو پتے ہیں سپریم کورٹ جانے کی تیاری کر رہا ہے کہیں نہ کہیں جو پکسکار تھے ان کو کہیں نہ کہیں میوسی کا سامنا کرنا پڑھا ہوگا اس کو لے کر اور جنتا میں بھی جو ایک خوشی کی لائر تھی کہیں نہ کہیں وہ بھی فیکی پڑی ہے فیلال آپ کو کیا لگتا ہے کہ کہاں تک جہاں تک جو ساکش ملے تھے جو ثبوت ملے تو اس سے کہیں کافی حد تک لگ رہا تھا کہ یہ شیولنگ ہے اور کاربین ڈیٹنگ سے اس کی کافی حد تک پوچھتی ہو سکتی تھی کورٹ نے ایسا کیا ترک دیا جس سے اسے لگا کہ کاربین ڈیٹنگ کو خارج کر دینا چاہیے کورٹ نے یہاں پر سپریم کورٹ کے سیدے کا دیا گیا ہے کہ یہاں پر جو سپریم کورٹ نے آرے دیا تھا کہ بجو خانے کے ایریے جہاں پر کچھے پبارے کی بات کی ایری کچھے سیدنگ کی بات کری جا رہے ہیں تو وہاں پر کوئی سیڈکار نہ ہو یہاں پر سی بات کو حوالہ دیتے ہو یہاں پر کاربین ڈیٹنگ کو خارج کر دیتے ہو یہاں پر رویہ پہلے معاملے رہے ہیں اگر ہم بات کر رہے ہیں رامندر کی بات شریف رام دنمومی کی بات کر رہے ہیں وہ معاملہ چاہتے ہیں ممیتے ہیں ممیتے ہیں ممیتے ہیں اگر سے 2020 month پر نردنہ آیا تو ایتیازئی نردنہ وہاں پر آیا تو جس سم نے صرف ممان نشیطہ کیا ہے اور رامنمان جنروندر سام شروع ہو چکا ہے صرف ممیتے ہیں یہاں پر جو بات کہ موسیقی 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 کی بار کی وکرالتہ سے جلے میں تین تحصیل دس سیار آبادی واری پروحاویت گونڈا جلے میں پچھلے ایک سبتار سے سریع ندی کا جلستر لگاتار بڑھنے سے ٹٹی علاقوں میں تباہی کا منظر دیکھنے کو مل لیا تھا جیسے کہ آپ تصویریں دیکھ پا رہے ہیں گورکپور سیتا پور اور گونڈا سے یہاں پر گورکپور سے سیم یوگی خود وہاں جنتہ سے مل رہے ہیں اور وہاں پر راستہ مریگری کا وطران کر رہے ہیں سیتا پور سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ وہاں پر جل بھراؤ کی سمسیاں بہت زیادہ ہیں اور گونڈا پر بھی یہی استطیق ہے جہاں گامیٹ اپنے استان کو چھوڑ کے سرچت استان پر اپنا آواز بنائے ہوئے ہیں اور ان کو کتنی سمسیاں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا یہ آپ دیکھے ہی سمس سکتے ہیں اس قبر پر ہمارے ساتھ گونڈا سے کھیمراج جوڑ چکے ہیں کھیمراج بارش کے بعد ندیاں افان پہ ہیں بارش کے حالات بے کابو ہو رکھے ہیں وہاں پہ کیا استطیق ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے منیس جی جو پہاڑوں کی پانی ہیں وہ بڑی تیجی سے قوانو ندی میں آ رہے ہیں قوانو ندی کی پانی اس طرح سے افان پہ ہے یہ قریب تیس پریوار بے گھر ہو گئے ہیں وہ گاؤں بلکل ڈوب چکا ہے اور وہاں کے لوگوں کو الگ پلائن کروا دیا گیا ہے الگ ان کو تمو کنا دیا گیا ہے اس میں رہتے ہیں پھر ہار بگل میں ایک جنگل ایریا ہے اسی جنگل میں پلی کے سہارے وہ دکھی رہتے ہیں ان کی عصتتی بہت ہوتا ہے کھیمراج گورکپور میں راپتی روہین اور سریو ندی خطرک نشانس اوپر بہہ رہی ہے کتنی سرکشت وہاں پہ سرکشہ وہاں پہ لوگوں کو مہیا کرائی گئی ہے تاکہ وہ اپنا جیون ویاپن جو سرکشی طریقے سے کر سکیں اور کنی رہا سامگری ان کو جو ہے بترن ہو پا رہی تک بات کیا گیا وہ ان کی جو سمجھائیں تھی ان کو ترپال دیا گیا ہے مات ربھی اور کوئی بہت نہیں دیا گیا ہے پھر حال آپ آپ کو میں نے ان کے دورہ گوھار لگایا گیا کبریج کیا ہوا جو بھی دیا ہے اس میں ان کا صاف صاف کہنا ہے کہ مجھے آٹا اور چاول کچھ بھی مل جائے میں نمک کے سارے اپنا جیون ویاپن کر لیں گے کھلے آسمان میں رہ لیں گے لیکن بھوکیاں نہیں رہ پائیں گے کیونہ ہماری جو اناج اس میں بھیگ گیا ہے ندی میں آہ پھر وہ سب ختم ہو گیا ہے کیونہ اس کا دوستہ کروا دیا جائے اس کے بعد میں ہم اپنا جیون جی لیں گے کوئی دکھت نہیں ہے اس طرح سے ان کا یہ کثن تھا لیکن یہ کثن کہیں نہ کہیں آہ سرکار کو جھگجور والی دینے والی کثن ہے پرساسن کو جھگجور دینے والی کثن ہے پھر حال کمہیٹا سے لینا چاہیے اور اس کے بعد میں جو بھی ساہیو گھو سکے آٹا چاول یا جو بھی ان پریواروں کو تک پہنچانا چاہیے خیمرات جانکاری یہ آ رہی کہ مکہ منتری یوگی اتنات خود اس صدیق پر نظر بنائے ہوئے ہیں اور وہاں پر راہ سامگریوں کا وطرن ہو رہا ہے پھر آپ جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر راہ سامگری کا وطرن نہیں ہو پا رہا ہے تو ایک بڑی سمسیا ہے یہ اور مکہ منتری یوگی اتنات خود بارد پیرتوں کا در باٹنے کے لیے گورکپور بھڑا گنج پہنچے تھے جہاں پہ انہوں نے گرامیڑوں کو سالات سامگری بھی باٹی ہے تو آپ کے حساب سے وہاں پہ کتنی یہ بات صحیح پائی گئی ہے میں نے تو گراؤنڈ ریپورٹنگ کیا ہے میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں وہاں کی جنتہ کا دکھ جنتہ کا درد میں کہہ رہا ہوں آپ کو بتا دیں کہ اردہ جلے میں سریو کا بارک کی وکرالتہ بھی اس میں دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں دس سیار آبادی سے پروہاویت لوگ بھی اب بھی سمسیاں کو لے کے پرشاہ سن سے مانگ کر رہے ہیں خیمراج اردہ میں سریو ندی بھی اپنی وکرالتہ بنائے ہوئے ہیں وہاں پہ کیا پرشاہ سن کی طرف سے ان کو مہیا کر آئے گیا سرکشا اور کتنا ان کو سائطہ دی جارہی ہے تو یہ تھے ہمارے ساتھ گونڈا سے ایک خیمراج جنہوں نے بتایا کہ وہاں پہ بال کی استطیع بہت ہی بے کابو ہے اور وکرالتہ دھانا کر رکھا ہے سی ایم یوگی خود وہاں پہ جا کے دورہ کر رہے ہیں اور لوگوں کا رہا سامگری کا وطرن کر رہے ہیں جس سے گراملوں میں سمسیاں کو سامنا انہیں نہ کرنا پڑے اس خبر پر ہمارے ساتھ گورک پوچھا ہیمانشو سریوازتہ جھوڑ چکے ہیمانشو سی ایم یوگی خود جنہوں کا دورہ کر رہے ہیں اور وہاں پہ بالپرابی چھتروں پہ نظر بنایا ہوئے ہیں وہاں پہ گراملوں سے مل رہے ہیں ان کے سمسیاں سن رہے ہیں اور وہاں پہ ان کو رہا سامنگری کا وطرن بھی کر رہے ہیں آپ کے پاس کیا جانکاری اس کو لے کر دورے کر رہے ہیں اور کل سے ہی ان کا گورک پور میں جو ہے پروازہ اور گورک پرواز کے دوران لگاتار انہوں نے گورک پور بکٹی منگل کے دلے ہیں سبھی میں جائے وہ سمسوی نگر ہو گورک پور مہاراج کا انجوں سے دارت نگر ہو سبھی جلوں میں انہوں نے جو ہے پوری طرح سے ہوای سروے کیا ہے اور پوری اسی سوران انہوں نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کیا سمسیا ہے علاقی کئی جگہ ایسے رہا ہے کہ ناؤں کی دورستہ نہیں رہی ہے اس کے لیے انہوں نے ادھکاریوں کو آجیز دیا ہے اور آپ کو بتا دے کہ راہ سماجلی بھی ہوگی آجی سناس میں باتی ہے اس کے ساتھ ہی اگر کسی بار کے ترازدے میں کسی کی اگر کوئی درگھٹنا ہو جاتی ہے کسی ترقی تو گھٹنا ہو جاتی ہے تو اس کے لیے انہوں نے چار لاکھ کا موابضہ اور کسی کو اگر بگلانسہ کسی پر اکتے ہوتی ہے تو اس کو دیر لاکھ پر کے سرلاسی کی جو ہے پہتہ راتی کی بات پہ ہی ہے سیم یوگی خود بار پیڑ چھت رہے ان کا دورہ کیا ہے اور وہاں پہ انہوں نے گراملوں سے ملاقات کری ان کا درد کو سمجھا ہے اس کے بعد وہاں پہ راہت سامگری بھی باتی گئی ہے تو وہاں کی اس میں بار ان چھتوں کی استطیقی کیا ہے میں تھوڑا سے جاننا چاہتا ہوں یہ دلکل آپ میرے ٹھیک پیچھے یہاں دیکھتے ہیں کہ یہ بار کہی ایک چھتر ہے یہ دیکھیں پوری طرح سے گاؤں ہے جو پوری طرح سے بہرامپور گاؤں ہے اس کے لیے سیم یوگی آدھی پنات یہاں آئے ہوئے سے اور یہاں آپ دیکھتے ہیں کس طریقے سے ناؤں کی برستہ کر کے پھوڑ گرامیڈ چل لائے ہیں کچھ ہی طرح کی کوئی ساہیتا پرساسن دوارہ اس گاؤں کو ابھی تک نہیں لیے مہاشو گورکپور کے بھڑھل چھت میں سیم یوگی پہنچے تھے وہاں پہ کیا استطیق ہے بھڑکی اور وہاں پہ کتی رائے سامگری پرساسن کیوں سے مل پائی ہے بلکل بتا دے کہ وہاں پہ جس میں بھی بھڑک گرس چھت رہے وہاں کے گاؤں کو جو ہے سیم یوگی آدھی پنات میں راہ سامگری وہاں کے لوگوں کو دی ہے چھتوں پہ لوگ وات کر رہے ہیں چھتی پانی سے بچنا ہے چھتی ساپی گہرائی میں پانی جو ہے چلا گیا ہے کافی اچھائی تک تو میشلے تل پہ جس میں بھڑکاں ہیں وہ پوری تل سے ڈوب گیا ہے اور جن کے دو تلہ مکان ہیں وہ بچے ہوئے ہیں تو ان کے چھتے لوگ جا کر رہے ہیں اور ان کو آنے جانے میں اور راہ سامنگلی ان کو باتی گئی ہے راہ سامنگلی ان کو باتی گئی ہے راہ سامنگلی کو باتا گیا سیم یوگی کے لئے لیکن سیسی طرح کی مدد کی بڑھا گنشی بات پر دو پڑا جن میں کئی ناؤں کی ڈھٹنا ہو چکے ہیں اس طرح سے ڈھٹنا میں کئی لوگ کے ایک بیر ہو چکے ہیں ان کی جان جا چکی ہے تو ایسے میں سیم یوگی آدھی پنات میں وہاں پہ ان ڈی آئر ایس کے ٹیم کو جو ہے بیٹس کیا ہے کہ یہاں پہ کھڑی رہے ہیں اور وہ پوری طرح سے وہاں پہ اس ٹیوروں کی بیوستہ کی جائے ناؤں کی بیوستہ کی جائے پھر مانشی اس خبر پر جڑنے کے لئے آپ کا بہت بہت دنیواد خبر سیتہ پور سے جہاں سرائیہ انڈر پاس میں برسات ہو جانے سے وہاں کا پانی بھر گیا ہے اور انڈر پاس میں کسی وہان کے لئے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے بودوار کی شام سی ایسی پہلا ایک ایسا ایک سو آٹھ ایمبولنس پسٹا اور اس کی ساس کو لے کر اس کے گھر اسوسہ جا رہی تھی اسی دوران سیکنڈر پاس میں بھرے پانی میں جا کر بس فز گئی ڈر کے مارے ایمبولنس چالک موقع سے نکل لیا جبکہ ایمٹی اور مریض گاڑی میں بیٹھے تھے گاملوں کی کافی دیر سے پانی میں کھڑی ایمبولنس کو دیکھ نجدیکی گئے اور ایمبولنس سے ایٹی ایم ربی کمار کو مدد سے گیٹ کھول کر مریض تتھا سیوگی کو بہاں نکالا اور گھر بجوایا پانی کی اتنی وکرالتہ سے جس میں ایمبولنس فز گئی اور خود ڈرائیور مریض کو چھوڑ کے وہاں سے بھاگ نکلا اور بڑی سمجھاوں کا سامنا اس سمیں اس چھیتروں کو کرنا پڑ رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ سیتا پور سے خبر ہے جہاں سرائیہ انڈر پاس میں برسات ہو جانے سے پانی بھر گیا ہے اور انڈر پاس میں کسی وہن کے نکلنا مشکل ہو گیا ہے وہ دوار کی شام چیہ سی کا پہلا سے ایک آٹھ سو آٹھ ایمبولنس پرستہ اور اس کی ساس کو لے کر گھر اسوسہ جا رہی تھی اس دوران سکندرہ بار انڈر پاس میں بھرے پانی میں جا کر بس فز گئی در کے مارے ایمبولنس چالک موقع سے فرار ہو گیا تو اس ستی تنی گمبیر ہے کی پانی بھر گیا ہے اور جنتہ کو سمسیاں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے سنیس جوڑ چکے ہیں سیتہ پور سے ہمارے ساتھ اس وقت سنیس سرائیہ انڈر پاس میں برسات ہو جانے سے پانی بھرا ہوا ہے اور اس تتی یہ ہو گئی ہے کہ وہاں پہ ایمبولنس پرست گئی اور ڈرائیور وہاں سے بھاگ نکلا اتنی وقت ستتی ہے پرشاہ سن کیوں سے کیا کروائی کی گئی ہے اور آج سمیں ستتی کیا ہے یہ تھوڑا سا جانا چاہیں گے مرین سے آپ کو بتایا جیے مہملا جا سمجھ دا بات پہلا بلاک کے انسرکن سامدائی سوات کے انڈر ہے وہاں پہ خود دوار کے دیر سامن ایک مہدہ کو ڈیڈیو بھی ہو چکتی وہاں سامدائی سوات کے پرشاہ چند کاملہ تھا بہت کم کے خط کنے جا رہا تھا لیکن اچانک راستے میں جو ریلوے کے نیچے اندر پاس بنا ہوا ہے اس میں کی بھاری ماترہ میں جل بھرا ہو چکا تھا آگے جا کے وہاں پہ ایمبولینس پتی جہاں پہ چالک تو چالک وہاں سے فرار ہو گیا لیکن جو ایمبولینس کے اندر ایمٹی موجود تھا وہ وہی پہ رہا اور جب گرامیڑوں نے کافی دیر ایمبولینس کو فساد دیکھا تو گرامیڑوں نے اس ایمبولینس کو ایمٹی کی مدد سے دروازہ کھلوایا اور پرسوطہ بچہ اور پرسوطہ کی ساس کو وہاں نکل آیا جیوانی سنیس بڑی وکڑ سمسیہ ہے کہ پانی اس قدر بھر گیا ہے کہ وہاں پہ ایمبولینس فرز گئی جس سے کہ مریج کو اسپطال تک پہنچنے میں سمسیہ آ گئی فیلال ابھی وہاں پہ کیا استطیتی ہے اور کیا وہاں اس پانی کو نکالنے کا کوئی پریاس پرسازن کی طرف سے کیا گیا ہے جی نہیں نہیں ابھی اس سمسیہ کا کوئی بھی سمادھان نہیں ہوا ہے حالانکہ جلادکاری اور پرسازن کا پورا عملہ ہی ہے جل بھراو سمسیہ کو جگہ جگہ نپٹا رہا ہے لیکن کہنے کی بات کیا تھی جو ایسی سمسیہیں آ رہی ہیں کہنے کہ یہ اگر یہی سمسیہیں پہلے سے اگر سنشت کی جائیں اور پہلے سے ان کا سمادھان ہو جائیں تو آگے یہ سمسیہیں نہیں آئیں اور رہی بات انڈا پاس پر بھرے جل بھراو کی تو ابھی بھی پرسازن نے اس پر کوئی بھی دھان نہیں دیا ہے سنشت پرسازن اس پہ ناکام ثابت ہوا ہے برسات ہونے کے بعد جل بھراو کی سمسیہ برابر دیکھنے کی ملتی پرسازن کی طرف سے نگر نگام کی طرف سے برابر ہی کہا جاتا ہے کہ صاف صافائی ہو رہی ساری ویستہ چاک چوبند ہے لیکن حقیقتی آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے فیلال اس خبر پہ جڑنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنے بار خبر سنبل سے جہاں اسمولی چھت میں نیجی اسپتال میں پرسف کے بعد علاج کے دوران حرات بگڑنے پر چکستہ نے مہیلہ کو ریفر کر دیا پرجنوں کے علاج کے لئے لے جاتے سمائے مہیلہ نے راستے میں ہی دم توڑ دیا مہیلہ کی موت سے گسہ پرجن شو لے کر پھر سے اسپتال پہنچ گیا جہاں ہنگامہ کیا اور اسپتال میں توڑ فول بھی کی گئی سوچنا ملتے ہی موقع پر پولیس نے مہیلہ کے پرجنوں کو شانت کیا اور معاملے کی جانچ میں جھٹ گئی فلا چار بجے کی چار بڑی خبروں بس اتنا ہی دش پردش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہے پرائیم ٹی وی نماشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار